اسلام علیکم اسپائرنس history of USA کیاوٹلن کے تمام topics کو ہم one by one discuss کر رہے ہیں اور آج ہم discuss کریں گے American role in the cold war and emergence as a soul superpower 1945 to 1990 اور اس میں ہم جن اہم points کو discuss کریں گے سارد جنگ کا آغاز ہے یعنی سارد جنگ کا آغاز قابر کی نظریات اصلافات کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا جس کو ہم discuss کریں گے کہ سارد جنگ کے دوران امریکی خارجہ policy کی کیا حکمت عملی تھی اور اس کے علاوہ امریکہ نے رومین نظری کو کیوں اپنایا تھا ایرن کٹن سے کیا مراد ہے امریکہ نے Marshall plan کے تحت جورپ کی مدد کیوں کی تھی نیٹو کا قیام کب ہوا اس کا مقصد کیا تھا ان points کو one by one discuss کریں گے سارد جنگ کے دوران امریکی فوجی اور سیاس حکمت عملی 1950 to 1970 کیا تھی امریکہ نے کورپن جنگ میں کیوں حصہ لیا تھا یا امریکہ نے کورین جنگ میں کیوں حصہ لیا تھا دو مینا تھیری سے کیا مراد ہے اور اس نے امریکی خاجہ policy کے اوپر کیسے اثر ڈالا تھا اس کے بعد ہم point discuss کریں گے کہ امریکہ نے سارد جنگ کے دوران جوری ہاتھیاروں کی دور میں کیا حکمت عملی اپنائی تھی کیوباو میزائل بہران کب ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا ان تمام points کو discuss کریں گے کہ ویتنام جنگ میں امریکہ نے تحفظ کی حکمت عملی کے تحت کیا کی دارہ دار کیا تھا ویتنام جنگ کے دوران امریکہ میں عوامی اعتجاج کیوں ہوا سارد جنگ کے ثقافتی اور معاشی پہلو کو discuss کریں گے کہ امریکہ نے سارد جنگ کے دوران پروپیگنڈا اور میڈیا کو کیسے استعمال کیا خلائی دور میں امریکہ اور سوویت جنگ کے درمیان مقبرے کا آغاز کاب ہوا امریکہ نے سوویت جنگ کے اوپر معاشی طور پر بندیاں کیوں لگائیں مارشل پلین کال میں استقام کے اوپر کیا اثر تھا اس کے علاوہ ہم discuss کریں گے کہ دیت نیٹ اور سارد جنگ میں کشیدگی کی کمی ہوئی جو کہ نیٹین سیونٹین سے نیٹین ایٹی کا دور تھا تو دیت نیٹ کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اس کے علاوہ صدر نیکسن کے چائنا کے دورے کا کیا مقصد تھا اور معاہدہ کب ہوا تھا اس کا کیا مقصد تھا جو کہ سارد کا معاہدہ تھا اور امریکہ نے نمائش کی جنگ میں کیا کہ دار ادا کیا تھا صبح اتیت یونے نے نیٹین سیونٹینائن میں اکوانستان میں داخلت کیوں کی اور امریکہ نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا تھا ٹھیک ہے ان تمام جو ہے وہ پوائنٹ کو ون با ون ہم اپنے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے ریگن ڈیکٹرائن اور سسادہ جنگ کے اندر جو کشید کی ہوئی تھی اس کی بحالی کی حوالے سے بھی ہم بسکر کریں گے جو کہ نائنٹین ایٹی سے نائنٹین ایٹی ایٹ کے ترمیان ہوئی تھی اور ریگن ڈیکٹرائن کیا تھی اس کے مقصد کیا تھے اور مقاصد کیا تھے ریگن انتظامیہ نے دفاعی اخراجات پر نازافہ کیوں کیا تھا سٹریجک ڈیفنس انیشیائٹیو جنہی اس ڈی ای کیا تھا امریکہ نے کون سے میکیومنیزم مخالق تحریکوں کی مدد کی تھی اس کے علاوہ سویت جونین کا زوال اور امریکہ کا واحد سپر پاور کے ترکر ابھرنا جو کہ نائنٹین ایٹی نائنٹو نائنٹین نائنٹی تھا تو اس پان کو بھی جیسر کریں گے کہ سویت جونین کے اندر کون سے معاشی مسائل تھے اور برلن دیوار کا گرنا کب ہوا اس کا کیا مطلب تھا اس کے علاوہ گلاس نس اور پیراس ٹریقہ سے سویت نظام میں کیا تبدیلیاں آئیں سویت جونین کا خاتم قابو اور اس کے کیا اثرات تھے امریکہ نے واحد عالمی سپر پاور کے ترکر کیسے ابھرنا شروع کیا امریکہ نے اپنے اقتصادی فوجی اور ثقافتی انفلوئنس کو بڑھایا جو عالمی سطح تک پر امن استقام کے قیام کے لئے بھی اہم ثابت ہوا سادہ جنگ نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر کس طرح سے اثر ڈالا اور سادہ جنگ کے بعد امریکہ کے عالمی تعلقات میں کیا تبدیلیاں آئیں ان تمام نائنٹوپس کو ان پوائنٹس کو ون بے ون بسکت کریں گے امریکہ کا جو کردار ہے سادہ جنگ میں اور واحد عالمی سپر پاور کے طور پر تو نائنٹین فورٹی فائد سے نائنٹین نائنٹی تک سادہ جنگ نے امریکی خارجہ پالیسی فوجی حکمت عملی اور معاشی پالیسیاں صفاتی طالقات کو تشکیل دیا تھا ٹھیک ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سویت جنگ نے دونوں عالمی سپر پاور کے طور پر وہ ادھرے تھے اور ایک توبیل نظریات سیاسی اور فوجی مقابلے میں وہ شامل ہوئی ٹھیک ہے جس کا مقصد کیا تھا کہ عالمی بلہ دستی کے اوپر اور اس کے علاوہ ان پوائنٹس کو حاصل کرنا جو نائنٹین نائنٹی میں امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آئے تھا ٹھیک ہے اور اس نے بالنقوامی تعلقات کو نائے سیرے سے ترطیب دیا تو عالمی نظام کو اس نے تشکیل دیا تو اس طرح سے ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عالمی سیاست میں امریکہ کا کیا کردار ہا اور اس کے اثرات کیا تھا تو اوریجنز آف دا کولڈ وار نائنٹین فورٹی فائر دو نائنٹین فیفٹی سادہ جنگ کا آغاز ہوا نظریات اختلافات اس میں کیا تھے کہ جنگ کا آغاز جو ہے وہ امریکی سرمایہ دارانہ جمہوریت اور سوویت کومیونسٹ امریت کے درمیان نظریاتی تصادم تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تحفظ کی پالیسی اپنائی گئی تھی جارج ایف کینن کی تجویز کرتا تحفظ کی پالیسی امریکی حکمت عملی کا برکزی حصہ بنی جس کا مقصد سوویت توسیح کو روکنا تھا جس کے تحت تورمین نظریہ وجود میں آیا تھا تاکہ ان ممالک کی مدد کی جا سکے جنہیں کومیونیزم سے خطرہ تھا اس کے بعد ہے دویجن ان یورپ یورپ میں تقسیم اور آئرن کٹن کیا ہے ونسٹن چرچل کی نائنٹین فوری سیٹس میں کی گئی آئرن کٹن تقریر میں یورپ کو مغربی سرمایہ دار اور اس رن یعنی مشرقی کومیونیزم بلوک میں تقسیم کرتے ہوئے ساز جنگ کا نقشہ ہوں گا اس کے بعد ہے مارشل پلین نائنٹین فورٹی یعنی امریکہ نے مغربی یورپ کی جنگ زیادہ مشرق کو بحال کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے جنہیں کومیونیزم کو پریونٹ کرنے کے لیے اور سیکیور یو ایس انفرائنس اور اس کے علاوہ جو ہے یو ایس کے انفرائنس کو مضبوط بنانے کے لیے یورپین ریکووری پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا اور فارمیشن اف دا نیٹو نائنٹین فورٹی نائنٹو کا کیا مہل میں آیا صوبیت اثر 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 کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے جورپی اتحادیوں نے نیٹو سے تشکیل دیا جو کومیونیزم کے خطرات کے خلاف ایک مضبوط اثر اتحاد ثابت ہوا کے بعد ہم نیکس پوائنٹس کرتے ہیں امریکان ملٹری ان پولیٹیکل سیڈرگیز ان اکولڈ وار نائنٹین ففٹی تو نائنٹین سیونٹی تو کورین وار نائنٹین ففٹی تھی کورین کی جنگ تو کورین جنگ ابتدائی بڑی جنگوں میں سے ایک تھی جس میں امریکہ نے جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے قوام محتیدہ کی قیادت میں اتحادی فوج کی سربراہ کی تھی اور ملٹری بلڈ اپ پھر فوجی طور پر تیاری کی گئی تھی کہ کورین جنگ نے فوجی تیاری کی حمیت کو جاگر کیا تھا جس کے تحت امریکہ نے دنیا بھار میں اپنی فوجی مجودگی کو بڑھایا اور جپان اور ساؤتھ کوریا کے اندر جو اس طرح کے جو مالک تھے اس طرح کے اشیائی تحادیوں کے ساتھ انہوں نے مضبوط تعلقات کیا اور آئرن باور کے دومینیو تیوریو اور تیاریو کی دور کو بھی ہم اس میں دست کریں گے کہ آئرن باور کی انتظامیہ کو خدش ہے تھا کہ اگر ایک ملک کمیونیزم میں چلا گیا تو اس کے پڑھو سی ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے اس کو کالو کریں گے تو یہ نظر ہے جنوب مشریق ایشیا میں امریکی مداخلت کی وجہ بنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیوگلر آم ریس جوری ہتھیاروں کی دور تو امریکہ نے جوری ہتھیاروں کے اوپر بھاری سرمایہ کاری کی اور متوازن جو ہے وہ خوف کی حکمت عملی اپنے جس کے تحت امریکہ اور سوویٹی یونین کے اندر بھی کسی بھی برہ راستہ سادم کو رکا جاتے تھے اور اس کے بعد پھر کیوبن میزائل کا بہران آیا نائنٹین سیسٹی ٹو کے دنیا تو کیوبا کے میزائل کے بہران نے دنیا کو جو ہی جنگے قریب جو جنگ کے کار دیا تھا تو مذاکرات کے بعد پھر سوویٹی یونین نے کیوبا سے میزائل ہٹانے کے اوپر رضا مندی زائل کر دی تھی اور یو ایس اور امریکہ نے بھی خفیت اور پھر ترکی سے اپنے میزائل ہٹا لی اس میں سفارتی کامچابی کیا تھی کہ بہران کے بعد امریکہ اور سوویٹی یونین کے درمیان بہر راستہ رابطہ قائم کرنے کے لیے اور انہوں نے کیا کیا کہ ہارٹ لائن قائم دی تاکہ کسی بھی جوہری تصادم سے بچا جا سکے اس کے بعد ویٹنام جنگ ہے جو کہ نائنٹین سیونٹی فائی تھی تو ویٹنام جنگ امریکی تحفظ کی ایک اہم مثال تھی جس میں امریکہ نے بھاری فوجی اور معاشی سرمایہ کاری تھی اور اس کے بعد وار فیٹیک ان پبلک اوپوزیشن دوار بکم ڈیپلی انپاپولر اندی جویس پرامٹن سیکنیفکن ڈومیسٹک اوپوزیشن ان پویسننگ ویزڈم آف ڈا ڈریکٹ ملکی انٹرونشن اور پھر جنگ کی مخالفت کی گئی اور عوام احتجاج دی ہوئے جنگ امریکی عوام میں جو ہے وہ غیر مقبول ثابت ہوئی تھی ٹھیک ہے انپاپولر تھی جس سے امریکہ میں شدید مخالفت اور فوجی مداخلت کے پر سوال آتی تھے تھے تھا تھارڈ پائنٹ ام ڈیسوس کرتے ہیں کلٹرال ایکونمک ڈیمنشنز آف دا کولڈ وار پرپیگنڈا ان کلٹرال انکوائنس سادے جنگ کے ثقافتی اور معاشی پہلو کیا تھے تو امریکہ نے دنیا کو اپنے ویلیوز جس طرح سے ازادی ہے جمہوریت ہے اور خوشحالی ہے تو اسے متاثر کرنے کے لئے میڈیا کے ذریعے فلموں کے ذریعے اور ریڈیو کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا ہے جیسے کہ وائس آف امریکہ اس کے بعد سپیس ریس ہے کہ نائنٹین فیفٹی سیون میں صوبیت یونین کے سپرٹنک چھوڑنے کے بعد امریکہ نے ناسا قائم کیا اور تعلیم اور ٹکنولوجی میں سرمایہ کاری تھی ٹھیک ہے جس کا نقطہ جو عروج ہے وہ نائنٹین سکسٹی نائن میں چاند کے اوپر امریکی قدم تھا ایکونمک پریشر اون دا سویت یونین کے اوپر معاشی دباؤ کیا تھا ٹریڈ اور ایکونمک معاشی لحاظ سے پوبندیاں لگائی جائیں تو تجارتی اور معاشی پوبندیاں امریکہ نے کمیرس مو مالک کے ساتھ تجارت کو محدود کیا تاکہ سویت معاشیت کو کمزور کیا جائے سکتے ہیں امریکی بحرونی امداد نے جورپ ایشیا اور اس کے علاوہ لاتینی امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کی حوصلہ فضائی کی اور معاشی استقام کو فروغ دیا اس کے بعد ڈیٹنٹ اور ایسنگ آف دا کولڈ وار ٹینشن نائنٹین سیونٹو نائنٹین ایٹی امریکی جو بحرون امداد تھی اس نے یعنی کہ ایشیا کو لاتینی امریکہ کے اندر سرمایہ داری کو بڑھایا تھا اور اس کے علاوہ چینہ کا جو دورہ تھا نائنٹین سیونٹی ٹو کا صدر نیکسن کا تو اس میں تاریخی یہ دورہ تھا جس میں چائنہ نے دونوں موالے کے درمیان سفاتی تعلقات قائم کیے تھے اور چائنہ اور سویت جنن کے درمیان تعلقات میں یہ کمی کا باعث بھی بنا تھا اس کے بعد مویدہ سارٹ وانٹیٹی نائنٹین سیونٹی ٹو کے اندر ہوا تو اصلے کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے کیے گئے سٹریجڈک آرمز لیمیٹیشن سٹاکس میں ہتھیاروں پر کنٹرول کا ایک اہم فریمار پر قائم کیا پھر جو ہے وہ جیٹ نیٹ کے باوجود تناظر جاری رہے ہیں امریکہ نے گولا افغانستان اور لاتینی امریکہ میں کمیونزم جو جنہی کے مخالف کمیونزم کے جو مخالف تحریکے تھے ان کو مسلسل امداد کرانے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سوویت انویجن افغانستان نائنٹین سیونٹی نائنٹین سیونٹی نائنٹین سوویت جنن کے افغانستان میں مداخلت امریکہ نے افغان مجہدین کو فنڈ پرام کیے اور سوویت جنہی کی علامہ زامت کو مجھے نہیں بڑھایا اس کے بعد فیفت پوائنٹ ہے ریگن ڈکٹرائن این رینیوڈ کولڈ وار ٹینچنز نائنٹین ایٹی ٹو نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹھ تو ریگن ڈکٹرائن اور سادہ جنگ میں کشیدی کی بحالی جو کہ انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تکی ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے ملٹری بلڈ اپ اور سریجیڈک ڈیفنس انیشیائٹی تو دفاعی بجٹ میں اضاف ہو اور سریجیڈک ڈیفنس انیشیائٹی تو دیفنسیو اکسپنشن سادہ ریگن نے دفاعی اخراجات میں بڑی سطح کیوں پر اضافت کیا اور کومنیزم کے خلاف صافت موقع پر اضافت کیا سریجیڈک ڈیفنس انیشیائٹیو ایس ڈی آئی کیا ہے یہ میزائل دفاعی نظام تھا جو سویت جوہری حملے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا جس نے سویت یونین کو تشویش میں مطلع کر دیا تھا سو سپورٹ فار انٹی کمیونسٹ مومنٹس فنڈنگ فریڈم فائٹرز انڈر دا ریگن ڈیک رائن یو ایس پروائیڈ سپورٹ تو انٹی کمیونسٹ فارسز ورڈ وائیڈ انکلیوڈنگ دا کانٹرس ان نائک آرگوہ ان اپوزیشن افغانستان ایم انٹو رول بیل بیگ تو اس طرح سے فریڈم فائٹرز کی مدد کے ریگن ڈیک رائن کے تحت امریکہ نے ناکارگوہ میں جو ہے وہ کانٹرس اور افغانستان میں مزہمتی قواتوں کو کمیونزم کے خلاف امداد کرانے سوویت یونین کا زوال آیا اور امریکہ کا واحد سپر پاور تھی طور پر اُبھرنا نائنٹین ایٹی نائن ٹو نائنٹین نائنٹی تو سوویت یونین کی معاشی کمزوری سوویت یونین کی معاشی کمزوری کیا تھی اندرونی طور پر اس کی معاشی مسائل تھی کہ سوویت جو معیشہ تھی وہ دفاع اخراجات اور ناکس اقتصادی نظام کی وجہ سے دباؤ کا شکار تھی ان اس ایبیلیٹی تو میچ یویس ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹس اینڈیفنس انویسمنٹس اس کے بعد برلین دیوار کا گرنا برلین دیوار گری نائنٹین ایٹی نائنٹین برلین دیوار کا خاتمہ سوویت سسٹم کی ناکامی اور امریکی کوششوں کی کمجابی کی حلامت تھا گورباچوف کی اصلاحات اور سوویت جو جنین کا خاتمہ ہوا سو گلاس نیسٹ اور اس کے علاوہ جو ہے پیرس ٹروکیا سوویت رینما میں خائل گورباچوف کی جو پالیسیاں تھی وہ سوویت جنین کو بچانے کی کوشش میں تھی مگر ان نے اس کے خاتمے کو اور بھی قریب کر دیا پھر سوویت جنین کا خاتمہ ہو گیا نائنٹین نائنٹی وائن کے اندر اندرونی دباؤ اور جمہوری تحریکوں نے جو ہے وہ سوویت جنین کو ختم کر دیا اور سارد جنگ کا احتتام ہو گیا تھا پھر جوئیس ایس دا سول سپر پاور یعنی امریکہ کا واحد عالمی سپر پاور بننا تو جونی پولر بارڈ آرڈر کیا ہے کہ سوویت جنین کے خاتمے کے بعد امریکہ واحد عالمی سپر پاور کے طور پر ابرہ تھا اور نائے عالمی نظام جس طرح سے آزاد جمہوریت ہے عالمی معیشت ہے اور ایکانومک انٹیگریشن عالمی اداروں کے اوپر ممنی یہ بن گیا تھا اس کے بعد سارد جنگ کا ورثہ ہے تو سارد جنگ نے امریکہ کی خاجہ پالیسی عالمی تحادیو اور عالمی حکمرانی میں اس کی قیادت کے اصول متعین یہ جو آج بھی انقوام تعلقات کے اوپر اثر انداز ہیں سو اس طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو کہ سارد جنگ کے دوران امریکہ کے قیدار کو دنیا بھر میں مضبوط کیا اسے معاشی فوجی و نزلیات اعتبال سے ایک خالف قوت بھی بنا دیا ایڈ با ایمپلائنگ کنٹینمنٹ پالیسیز میلٹری آلینسیز ایکانومی کیڈ یو ایس کاؤنٹر سوویت پاور ایک روس کانٹیننس سو اس طرح سے جو ہے جو امداد تھی تحفظ کی پالیسی تھی فوجی صحابت و معاشی امداد کے ذریعے امریکہ نے دنیا بھر میں سوویت طاقت کو مقابلہ کیا ہتھیاروں کی دوڑ ہو خلائی دوڑ ہو جا پروکسی جنگ ہیں جنگوں نے امریکہ کو ٹیکنالوجی اور فوجی صحابت میں لیڈر کے طور پر پیش کیا ٹھیک ہے اس طرح سے جو سوویت جنن کے زوال کے ساتھ ہی امریکہ جو ہیں وہ عالمی سوپر پاور کے طور پر سامنے آیا اور جس کا اثر اور سوح قیادت بین اقامی تعلقات کو آج تک متاثر کر رہی ہے ٹھیک ہے سو سیاست پیرنس کے لیے سمجھنا کہ عالمی سیاست امریکہ کے قیدار اس کے اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے انتہائی ضرور ہے سو اپنے جو ڈسکس کی ہم نے ٹاپک کو اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں کچھ شارٹ قویسن کی افقام ہے کہ ہم نے کون سے اہم پوائنٹ ڈسکس کی ہے سرد جنگ کا آغاز ہے 1945 سے 1950 ہوا سرد جنگ کا آغاز کب ہوا کہ نظریات اختلافات کے بنیاد کے اوپر ہوا سرد جنگ کا آغاز 1947 میں ہوا جو بنیادی طور پر کومنزم اور سرمایہ داری کے نظریات اختلافات کے بنیاد کے اوپر ہوا تھا سرد جنگ کے دوران امریکی فاجہ پاریسی کی کیا حکمت اعملی تھی امریکہ نے تحفظ کی حکمت اعملی اپنا ہے جس کا مقصد کومنزم کے پھیلاؤں کو روپنا تھا جس کے لیے مطلب فوجی اور اقتصادی امداد فرام کی گئے امریکہ نے ٹرومین نظریہ کو کیوں اپنایا ٹرومین نظریہ کا مقصد دنیا میں کومنزم کی توسیح کو روکنے کے لیے مدد فرام کرنا تھا ٹھیک ہے خاص طور پر یورپ اور محشر کے وستہوی جنہ ہم نے بسکس کیا تھا آئرن کارٹن کو آئرن کارٹن کیا ہے آئرن کارٹن سے کیا مراد ہے وہ ایک یہ ایک اسطلحہ ہے جو ونسٹ چیٹل نے استعمال کی تھی جس کا مطلب ہے کہ یورپ میں ایک نظریاتی تقسیم ہو چکی ہے جہاں محشر کے یورپ سوویت اثر کے تحت ہے اور امریکہ نے مارشل پلین کے تحت اور جورپ کی مدد کیوں کی تھی مارشل پلین کا مقصد کیا تھا جورپی محشر کی بھالی اور کومنزم کے پھیلاؤں کو رکنے کے لیے مالی امداد فرام کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ نیٹو کا قیام کب ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا تو نیٹو جو ہے شمالی ایٹلینٹک مویدہ تنظیم کا قیام 1949 میں ہوا تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ مقرب مالک کے دفاع کے لیے فوجی اتحاد قائم کرنا اور ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوجی اور سیاس حکمت عملی ہم نے ڈسکس کی جو کہ پیلے تھا نیٹین فیفٹی ٹو نیٹین سیونٹی امریکہ نے کورین جنگ میں کیوں حصہ لیا تھا امریکہ نے کورین جنگ میں اس لیے حصہ لیا تاکہ جنوبی کوریا کو کومنزم سے بچایا جا سکے اور اپنے اتحادیوں کی حفاظت کی دے سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دو مینا تیوری ڈسکس کی کیسے کیا براد ہے اور اس نے امریکی خاجہ پالیسی کے اوپر کیسے اثر ڈالا تو دیمینا تیوری یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ملک ویمنیزم کی طرف جھوک جائے تو اردکرد کے ممالک بھی اس طرح متاثر ہوں گے جس نے امریکہ کی خاجہ پالیسی کو زیادہ جاریحانہ بنا جیا امریکہ نے سادہ جان کے دوران جوری ہتھیاروں کی دور میں کیا حکمت عملی اپنائی امریکہ نے جوری ہتھیاروں کی دور میں اپنے دفاعی پروگراموں کو بڑھانے اور جدید ترین ہتھیار تیار کرنے کی حکمت عملی اپنائی تھی اس کے بعد ہم نے جسکس کیا کیوبا میزائل بہران کو کیوبا میزائل بہران کب ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نہیں کلا تھا کیوبا میزائل بہران 1962 میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور جنگ کے قریب پہنچ گیا لیکن ملاخر مزاقراتیں جو معاملاتیں حل ہو گئے تھے اس کے بعد ویٹنام جنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ نے تحفظ بھی حکمت عملی کے تحت کیا اکیدار ادا کیا تھا ویٹنام کی جنگ میں تو امریکہ نے ویٹنام جنگ میں اپنے فوجی اور مالی وسائل استعمال کیے تاکہ جنوبی ویٹنام حکومت کو کمینسٹ شمالی ویٹنام سے بچایا جا سکی ویٹنام جنگ کے دوران امریکہ میں عوامی احتجاج کیوں ہوا ویٹنام جنگ میں بڑھتے ہوئی فوجی مداخلہ تھی حلقتوں کی تعداد تھی اور جنگ کے مقاصد کے بارے میں ادم وظاہر کی وجہ سے عوامی احتجاج ہوا تھا ہر برن ہم نے ڈسکس کیا کہ سادھ جنگ کے دوران کہ ثقافتی اور معاشی پہلوں کو کہ امریکہ نے سادھ جنگ کے دوران پرپیگنڈا اور میڈیا کو کیسے استعمال کیا تھا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ نے پرپیگنڈا کی ذریعے کمیونزم کی خاطرات کو جاگر کیا اور اپنے اقدار کو اور طرز زندگی کو فروغ دینے کے لئے میڈیا کا استعمال کیا جس طرح ریڈیو کونوں نے استعمال کیا فلم کا استعمال کیا وائس آف امریکہ کا استعمال کیا خلائی دور میں امریکہ اور سویت جنگ کے درمیان مقابلے کا آغاز کب ہوا خلائی دور کا آغاز جو ہے ونینٹین فیوٹی سیون میں ہوا تھا جب سویت جنگ نے پہلے مسنوی سیارہ اسپورٹنی کو خلا میں بھیجا تھا امریکہ نے سویت جنگ کے اوپر معاشی بابانیا کیوں لگائیں امریکہ نے سویت جنگ کے اوپر معاشی بابانیا اس لئے لگائیں تاکہ سویت حکومت کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے اور عالمی معاشیت میں اپنے اثروں سو کو بہائے جا سکے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ مارشل پلین کا عالمی استقام کے اوپر کیا اثر تھا تو مارشل پلین نے یورپ کی معاشیتوں کی بھالی میں مدد کی جو نہ صرف عالمی استقام کو فرغ دیتا ہے بلکہ کمیرزم کی خلاف بھی ایک دفاعی لائن قائم کرتا ہے اور اس کے بعد ڈیٹنیٹ اور سادہ جنگ میں کشیدگی میں جو کمی ہوئی تھی نائیٹین سیونٹی تو نائیٹین ایٹی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیٹنیٹ کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا ڈیٹنیٹ کا مطلب تو شیدگی میں کمی ہے اور بات چیز کا عمل جس کا مقصد دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا تھا صدر نیکسن نے چانہ کے دورے چانہ کا دورہ کیا اس کے دورے کا مقصد کیا تھا نیکسن کا چانہ کا دورہ نائیٹین سیونٹی ٹو میں چانہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا اور سویتی جنگین کی خلاف ایک محتبادر اتحاد کرنا تھا اس کے بعد ہم نے پوائنٹی سکیا سالت وان معیدہ معیدہ ہوا اور کب ہوا اس کا مقصد کیا تھا تو یہ معیدہ نائیٹین سیونٹی ٹو میں ہوا تھا جس کا مقصد جوری ہتھیانوں کی تعداد کو محدود کرنا تھا اور ہتھیانوں کی دور کو روکنا تھا امریکہ نے نمائش کی جنگوں میں کیا خیدار ادا کیا تھا امریکہ نے نمائش کی جنگوں میں مطلب ملکوں میں کمیونیزم کے ذریعے جنگ جنگ کو مالی اور فوجی امداد سرام کیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ سویت جنن نے نانٹین سیونٹی نائن میں افغانستان میں مداخلت کیوں کی اور امریکہ نے اس کے اوپر کیا ردے مل دیا سویت جنن نے افغانستان میں مداخلت اس لیے کی تاکہ وہاں کی کمیونیزم حکومت کو مستقم کیا جیسا کہ جس پر امریکہ نے سخت تنقید کی اور افغان مجاہدین کی مدد کی ریگن ڈیکٹرائن اور سادہ جنگ میں کشید کی بحالی جو کی ہوئی تھی نانٹین ایٹی تو نانٹین ایٹی ایٹ تو ہم نے اس پران کو لحظت کیا کہ ریگن ڈیکٹرائن کیا کی اور اس کا مقصد کیا تھا ریگن ڈیکٹرائن کا مقصد کمیونیسٹ حکومتوں کو کمزور کرنا اور دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں کو کی حمیت کرنا تھا ریگن انتظامیہ نے دفاعی اخراجات میں اضافہ کیوں کیا ریگن انتظامیہ نے دفاعی اخراجات میں اضافہ اس لے کیا تاکہ امریکی فوجی طاقت کو بڑھایا جا سکے اور سوویٹ یونین کے خلاف ایک طاقتور دفاعی حصیت قائم کی جا سکے سٹریجریک ڈیفنسیف انیشیٹیو یعنی ایس ڈی آئی کے بارے میو بھی ہم نے ڈسکرس کیا ایس ڈی آئی کیا تھا ایس ڈی آئی ایک مفریقی امریکی فوجی پروگرام تھا جس کا مقصد جوہری حملوں کے خلاف دفاعی نظام قائم کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پوائنٹ دیکھا امریکہ نے کون سے کمیونیزم مخالف تحریکوں کی مدد کی تو امریکہ نے وستی اور جنوبی امریکہ میں کئی کمیونیزم مخالف ہوتے ہیں مخالف تحریکوں کی حمایت کی تھی جیسا کہ نکارگوہ کے کانترہ کی حمایت کی تھی سوویٹ یونین کا زوال اور امریکہ کا بہت سپر پاور کے طور پر اُبھرنا نائنٹین ایٹی نائنٹو نائنٹین نائنٹی تو سوویٹ جونین کی اندر سے کون سے معاشر مسائل تھے ہم رسکس کر چکے ہیں کہ سوویٹ جونین میں جو ہے بہنتہا خاج مہنگائی اور اقتصادی ناکامیوں کے وجہ سے معاشر مسائل پیدا ہوا تھے جس نے عوامی عدم اتمنان کو جنم دیا تھا برلن دیوار کا گرنا کب ہوا تھا اس کا مطلب کیا ہے تو برلن دیوار نائنٹین ایٹی نائن نے گری جس نے مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان نظریاتی تقسیم کو ختم کر دیا اور سارد جنگ کے خاتمی کی طرف اشارہ کر دیا اس کے بعد بلاس نسٹ اور پیرسٹریکہ سے سوویٹ نظام کیا تبدیلی آئے تھی تو بلاس نسٹ یعنی کھلے پان اور پیرسٹریکہ یعنی نظام اصلاحات جس نے سوویٹ جونین میں سیاسی ازادیوں اور اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا اس کے بعد ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا کہ سوویٹ جونین کا خاتمہ کب ہوا اور اس کے کیا آثارات تھے تو سوویٹ جونین کا خاتمہ نائنٹین نائنٹی ون میں ہوا جس کے نتیجے میں امریکہ واحد عالمی سوپر پاور کے طور پر اُبھرا اور عالمی نظام میں تبدیلی آئے امریکہ نے واحد عالمی سوپر پاور کے طور پر کیسے اُبھرنا شروع کیا امریکہ نے اپنے اقتصادی فوجی اور ثقافتی انفرونس کو بڑھایا جو عالمی سطح کے پر ہم انہوں نے استقام کی قیام کے لئے ہم ثابت ہوا لاستے ہم نے پوائنٹ دیسود کیے کہ سادہ جنگ نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اوپر کس طرح اثر ڈالا تو سادہ جنگ نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو جاہرہانہ اور فعال بنایا جس کا مقدد عالمی سطح کے اوپر کمیونیزم کا مقابلہ کرنا تھا اور سادہ جنگ کے بعد امریکہ کے عالمی تعلقات میں کیا تبدیلیاں سادہ جنگ کے بعد امریکہ کے عالمی تعلقات میں نئے اتحادوں کی تشکیل تھی عالمی تجارت میں اضافہ تھا اور اس کے علاوہ جونی پولر آرڈر نظام تھا یعنی کہ جو کتبی جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتبی عالمی نظام کی تشکیل اس کے اندر شامع ہے سو ہم نے ڈسکس کے ہے کہ امریکی قداد سادہ جنگ میں واحد عالمی سپر پاور کے تشکیل آخر پار بھرنا 1945 to 1990 اس طوپک کے رگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوئی قیسٹن ہو تو آپ کمیت سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe our channel